نماز میں سنتیں اور نوافل چھوڑنے کا مطلب ایک ہے نماز کے اندر جو چیزیں سنتیں ہیں اور مستحباتیں نفل چیزیں مثال کے توبیر تاوز تسمیہ یا رکو سجود میں جانے کیلئے تکبیرات تو اگر کوئی یہ چھوڑ دیتا ہے اور اسہ نماز پڑھتا ہے تو اسہ نماز پڑھنا مکروح ہے یہاں سنتیں اور نوافل چھوڑنے کا مطلب اگر ان کا یہ ہے کہ عشاء کے چار فرض پڑھ لیے تین لکات وطردہ کر لیے یا مغرب کے صرف تین فرض ادا کر لیے یا زہر کے صرف چار فرض ادا کر لیے سنتیں نوافل نہیں پڑھ رہے تو دیکھیں سنتیں بعض ہیں موقع دا اور بعض ہیں غیر موقع دا جیسے عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقع دا ہیں اگر کسی نے نہیں بھی پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہے بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ثواب سے محرم رکھا زہر کی جو چار اکات ہیں پہلے کی اور دو رکات بعد والی ایسی جمعے سے چار اکات پہلے کی بعد والی اور اسی طرح عشاء اور مغرب کے بعد دو رکات ہیں فجر کی دو رکات ہیں سنت یہ سنتیں ہیں موقع دا اور سنت موقع دا کو چھوڑنا یہ برا ہے لیکن اس کے چھوڑنے کے اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا رہا نوافل تو نوافل پڑھنا یہ بہتر کام ہے سواب کا کام ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے لیکن سنت موقع دا اگر چھوڑنے کے عادت بنا لی کہ صرف فرض ہی عدا کر رہا ہے وہ سنت موقع دا نہیں پڑھتا یہ اس کی روٹین بن گئی عادت بن گئی تو اب سنت موقع دا کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا تو اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بنائیے اور یہ سنتیں دراصل ہماری جو فرائض نمازے ہوتی ہیں ان میں جو کمی آ جاتی ہے اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں گویا ہم نے فرض عدا کیے اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی تو ہم نے سنتیں پڑھیں کمی سے مراد کوئی فرض چھوڑ گیا وہ مراد نہیں ہے یا کوئی واجب چھوڑ گیا وہ مراد نہیں ہے مطلب یہ کہ اخلاص کی کمی یا جیسی ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں پڑھ سکے تو یہ ہماری جو سنتیں ہیں یہ ہماری جو نوافل ہیں یہ فرائض کی تکمیل کر رہی ہوتی ہیں اس کو اس درجے تک پہنچا رہی ہوتی ہیں جس درجے پہ ہمارا فرض ہونا چاہیے تھا